حضور آگئے صدیوں سے آتش پرستوں کی آگ جل رہی جب صبح وہ اٹھے تو وہ بجی پڑی تھی انہوں نے پوچھا تمہیں کیا ہوا انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتہ لگا حضور آگئے اب نہ کسی کی آگ جلنی ہے نہ کسی کا دیا جلنا ہے نہ کسی کی بوبتی جلنی ہے اب سورج نصف النہار پر آگیا ہے اب قیامت تک امام الانبیاء کی بات ہونی ہے رات کو یہودیوں کے عیسائیوں کے مابت خانے دریائے نیل کے بلکل ایسے سات سات توڑ بنے ہوئے مصر تک دریائے نیل رات کو ایسے چل رہا جب صبح ہوئی تو دریائے نیل اٹھا چلنا شروع ہوا انہیں کہا تمہیں کیا ہوا بھئی انہیں کہا تمہیں نہیں پتہ لگا حضور آگئے ہیں صبح اٹھے تو جناب کس طرح بادشاہ کے محل کے کنگرے وہ بھی گرے ہوئے کسی نے پوچھا تمہیں کیا ہوا انہیں کہا تمہیں نہیں پتہ لگا رات کو امام الانبیاء تشریف لے آئے ہیں ہمارا امام کہتا ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے قیامت تک کسی کی بات میں چمک رہے گی کسی کے کردار میں چمک رہے گی کسی کی گفتار میں چمک رہے گی کسی کے جناب کلم میں چمک رہے گی کسی کی تحریر میں چمک رہے گی تو وہ ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ اس کا تعلق امام الانبیاء کے ساتھ ہوگا اگر امام الانبیاء کے ساتھ اس کا تعلق نہ ہوا تو وہ دنیا میں بھی اندھیرے میں رہا اور آخرت میں بھی اندھیرے میں رہے گا اس کی بات نامکمل ہے کیونکہ ہمارا بابا بتا کر گیا ہے کائنات میں جہاں سے بھی کوئی جمع تفریق کر کے لائے گا آگے حضور کی ذات کھڑی ہے اور حضرت بلال حبشی اقبال کہتا ہے اقبال یہ کس کیش کا فیض عام ہے رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے اقبال کہتا ہے پوری دنیا پر حکومت سکندر ذلکر نین نے کی ساتھ گلی میں بھی کوئی نام لینے والا نہیں دنیا پہ بلال بلال ہو رہی ہے اقبال کہتا ہے یہ کیا وجہ ہے وہ کہتا ہے یہ محبت رسول دامن رسول سے بابستہ ہونے کی وجہ ہے کہ دنیا میں جہاں بھی کئی عشقی بات ہوگی تو وہاں بلال کا نام ضرور آئے گا اور حضرت بلال نے حضور کی نات لکھی ہے حبشی زبان میں وہ نات ہے یہ حبشی زبان ہے حضرت بلال نے اظہار عقیدت کیا حضور سے اور حضرت حسان نے اس کا ترجمہ کیا عربی زبان میں کہا یا رسول اللہ ازا المقارب وفی آفاکنا ازا ذکرت وفینا بکا یدرب المسلو یا رسول اللہ قیامت تک جب بڑی بڑی باتیں ہوں گی حضرت خبیب بن عدی جب مقام تنعیم کی طرف چلے نا غزوہ بدر کے بعد یہ حضور کے صحابی ہیں اسلام کیا ہے یہ بات یاد رکھنا اسلام بندے کھڑکا کے لیندہ اسلام دھلی گل کرن دکدے بھی قائل نہیں اسلام بندے کھڑکا کے لیندہ اسلام نے بندے لے تو کیا چلو بھئی حضور دنال وفا کر رہی نے دعویش کے رسول آ گیا اسلام نے کیا چلو صفحہ راستہ ہو جاؤ تیار ہو جاؤ چلو بدر چلیے چلو اہد چلیے چلو خندق چلیے مرسل چلیے مستلق چلیے تبو کے چلیے چلو خیبر چلیے اسلام بندے کھڑکا کے لیندہ جو اسلام بندے کھڑکا کے نہیں لیندہ تو جناب جڑے ڈیڑھ میل تو واپس آ گیا سن مقام شوت ڈیڑھ میل تو جڑے واپس آ گیا سن یاد رکھنا عاشقت منافقندی سفر ہمیشہ قائم رہ گی کیا من تک عاشق بھی قیم رہنگے تو بچ منافق بھی آندھے رہنگے آن عاشق صنجنہ نے کیا حضور ساڑھے کو پشتے ہو جانا چاہیدہ کہ نہیں سلح بالا منشیتا وقتا حبالا منشیتا سالم منشیتا آدھے منشیتا خزم نموال نام آشیتا واتھے نام آشیتا یا رسول اللہ بھامیں آٹھ تلواران کھان پین کھجوروں بھی پوری ہیں کوئی نہیں دو گھوڑے ان حکم دیو سمندرج پہ آ دیں گے گھوڑے کیسر ہو کسرہ نا جنگ چھیڑ کے رکھ دیں گے خزم دے ہو جنہے غمات تک گھوڑے انتے جگر پکلا کے رکھ دیں گے تے جڑے منافق سن او تا ڈیڑھ میل تو واپس آ گئے تے جڑے آشیت سن او نہ گھوڑے سمندرج پہ دیتے قیامت تک قیامت تک آشکہ اور منافقن دی صاف ایسا نہیں رہے گی برابر برابر لیکن کامیابی آشکہ نو ملے گی حضرت بلال نے کیا راب را کنک کرا قرائی کریم منت درہ کیا قیامت تک جدو کوئی مثال لے کے آئے گا کہ اگر سٹھ ہزار در لشکر کھڑا ہوئے تے سٹھ بندے اندے مقابلے وستجان تے دنیا جز کتے مثال قائم کی تھی گئی او نہ کہے کدرے کوئی نہیں ہے حضور دا غلام خالد بن ولید ہی کر سکتا بس